تاج الشریعہ کی جب ترسگا میں بیٹھتے ہیں تب بھی باقمال ہے جب دارو لفتہ میں ہوتے ہیں تب بھی باقمال ہے وہی تاج الشریعہ جب دارو لفتہ اور ترسگا چھول کر گھر میں آجاتے ہیں اپنے بچوں اور پوتوں میں آجاتے ہیں تب بھی باقمال نظر آتے ہیں آج کا لوگ بڑے پریشان ہیں بچوں کو پاننا دشوار ہے بچوں کی تربیت دشوار ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ آئیں اور تاجشریعہ کے زندگی کا وہ رخ اور وہ پہلو بھی دیکھیں کہ اپنے بچوں کو کیسے پالا جاتا ہے اپنے گھر کا ماحول کیسے اسلامی بنایا جاتا ہے آج لوگ پریشہ حال ہیں کہ اپنے گھروں کے اندر اسلامی ماحول کیسے کریٹ کریں کیسے پیدا کریں اور یاد رکھیں ایک انگریجی کی بڑی مشہور کہاوت ہے کہ life is 10% how to make it and 90% how to take it 10 فیصد زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے 90 فیصد زندگی ماحول کے ہاتھ میں ہے اب لوگ پریشان ہیں ماحول اچھا بنائیں کیسے ماحول خوبصورت بنائیں کیسے تو کیسے بنانا ہے یہ تاجو شریعہ سے سیکھ لو بچوں کو پالنا کیسے تاجو شریعہ سے سیکھ لو گھر کا محول خوبصورت کیسے بنانا ہے تاجو شریعہ سے سیکھ لو پچھلے دنوں ایک آڈیو وائرل ہوئی لوگوں نے سنی ہوگی تاجو شریعہ اپنی گود میں اپنے پوتے کو لے کے کھلاتے ہیں کبھی پوچھتے ہیں بیٹا بتاؤ کونچی نات سناو بیٹا کہتا ہے پوتا کہتا ہے فلا نات سنایے تاجو شریعہ فلا نا سناتے ہیں پوچھتے ہیں اب کونچی نا سناو اب وہ ناکر فرمائش ہوتی ہے تو تاجو شریعہ وہ فرمائش پوری کرتے ہیں اللہ اللہ آج ہم بچوں کو گوتے لیتے ہیں بچے روتے ہیں تو ہم موبائل چلاتے ہیں گانا بجاتے ہیں رکھ دیتے ہیں بچہ گانا سن کے بڑا ہوتا ہے پھر بڑا ہو کر گانا سنتا ہے تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے بچہ بھکر گیا ہم کہتے ہیں بچوں کو بالنا ہے تو تاجو شریعہ کا طرز عمل چھیکھو تاجو شریعہ کا طرز عمل چھیکھو جب تک کھروں میں وہ ماحول پیدا نہیں کرو گے تب تک تمہارے کھروں سے تاجو شریعہ کے غلام نہیں بن چکتے اگر اپنی زندگی کو اپنے کھروں کو میاری بنانا ہے مثالی بنانا ہے تو تاجو شریعہ کی طرح بچوں کو پالو بچے سب کے گھروں میں ہوتے ہیں بچے روتے ہیں تو کبھی ہم کہتے ہیں چندہ میرے چپیا میرے بیٹے چپیا کبھی راجہ کہتے ہیں کبھی راج دولارہ کہتے ہیں کبھی چندہ کہتے ہیں کبھی سورج کہتے ہیں کبھی لوری سناتے ہیں کبھی گھیت سناتے ہیں ارے کبھی تاجو شریعہ کے طرز عمل پر عمل کرتے ہوئے ناتے مصطفیٰ بھی سنایا تاجو شریعہ کے طرز عمل کے مطابق کبھی بچے کو سورہ فاتحہ بھی سنایا کرو کبھی بچے کے سامنے سورہ اخلاص بھی پڑھا کرو آپ سوچیں گے بچہ چھوٹا ہے عربی کیا سمجھے گا بچہ چھوٹا ہے ناتے مصطفیٰ کیا سمجھے گا بچہ چھوٹا ضرور ہے مگر اس کا سسٹم بہت ایڈوانس ہے یہ آپ کے چہرے کو آپ کے اشاروں کو آپ کی حرکات و سکنات کو سمجھتا ہے یہ آیا بلکل کورا سسٹم لے کر کہے اس کا پورے کا پورا سسٹم بلکل خالی ہے اب اس کے سسٹم میں جو کچھ بھی آپ انپٹ پھیجیں گے وہی آؤٹپٹ بہار آئے گا اس کے سسٹم میں جو آپ ڈاؤنلوڈ کر دیں گے وہی سیٹ ہو جائے گا جس طرح سے آپ ایک موبائل خریدتے ہیں موبائل بلکل بلینک ہوتا ہے اس کی ڈیوائز اور میموری بلکل خالی ہوتی ہے آپ چاہو تو اسے گانوں سے بھر دو فہوش فلمی گانوں سے بھر دو اور چاہو تو اولہ مصطفیٰ کے درانوں سے بھر دو اگر تاجو شریعہ کی غلامی کی نصبت رکھتے ہو تو تاجو شریعہ کی طرح گھروں کا ماحول بھی رکھو بچوں کو گود میں کھلاو تو احمد رزا کی ناتی پڑ پڑ کے سناؤ بچوں کو رات میں سلاو تو تاجو شریعہ کی طرح میں پڑ پڑ کر کے سناؤ تاکہ تمہارا بچہ جب بڑا ہو تمہارے بچے کی جب زبان کھلے تو تمہارا بچہ بے اختیار بول اٹھے اور بے اختیار بول اٹھے اور بڑے دعوے کے اور بڑے اعتماد کے ساتھ بول اٹھے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے سبحان اللہ کہ آپ تاجو شریعہ کی زندگی کو ہر اینگل سے صرف سمجھیں نہیں سنیں نہیں پڑے نہیں بلکہ پریکٹیکل زندگی میں اسے نافذ کریں جس دن آپ نے ایسا کر لیا رب کعبہ کے تسم تاجو شریعہ کا فیضان گھر گھر گولے گا آپ یہاں بھی تاجو شریعہ کے سامنے سرخ روح ہوں گے اور حشر میں بھی تاجو شریعہ کے ساتھ پائی سے تریقے سے غوث آزم کے چھنڈے کے نیچے کھر ہوں گے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ وسلم سبحان اللہ وسلم